ایپی سی کی دھارہ چار سو بیس میں گرفتار کیے گئے تین ملزموں کو آدشنگر تھانا پولیس وارہ شکروبار کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں سے نایدش نے تینوں ملزموں کو دھوکہ دھڑی کے عاروپ میں نیای کبھی رکشہ میں بھیجنے کی آدش دیئے آدشنگر تھانا پولیس جس وقت عدالت پریسر میں جیل وارنٹ لکھنے میں مشکول تھی اسی بیچ دھوکہ دھڑی کا ایک عاروپی پولیس کو گچھا دے کر فرار ہو گیا جیسے ہی عدالت پریسر میں ملزم کے فرار ہونے کی خور پھیلی ہر کب مچ گیا گروہر کو آدشنگر تھانا پولیس نے سال 2010 کے لمبی چل رہے ایک کیس میں وانچت لون نہیں چکانے والے دو بھائی نند بھاور سنگھ اور بھاور سنگھ کو گرفتار کیا اسی کے ساتھ فائننس کمپنی کے تدکالین مینیچر ویویک مشرا کو بھی گرفتار کیا گیا شکروبار کو تینوں کو عدالت میں پیش کرنے کے دوران ایک عاروپی نند بھاور سنگھ پولیس کو چکمہ دے کر عدالت پریسر میں بھاری بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گیا آدشنگر تھانے کے ایلسائی جگدیس سنگھ نے ماملے کی جانگاری دیتے ہوئے بتایا بھائی نند بھاور سنگھ یہ دونوں بھائی تھی جنہوں نے لون لیا تھا ٹرک کا لون لیا لون میں ٹرک لون نہیں چکا ڈیپالٹر ہو گیا کمپنی نے ٹرک جبت کر لیا وہ ماملہ چل رہا تھا تو اس میں ان کے سپیسیمن لے لیے تھے جیپورز بھیجوا دیئے گئے ہیں ان کو تینوں کو کل آریسٹ کر لیا تھا آج سوہے نیالیم پیش کیا جیسی کا وارنٹ ہو جیسی کا اوڈر ہو گئے تھے ملجم بھاہر بیٹے تھے میں ملجم کا وارنٹ بنوارا تھا نیالے سے وہ ایک ملجم بھیڑکی وجہ سے سرپلس ہو گیا موسیقی موسیقی